جی تو اسلام علیکم میں آپ کو اچھے چکن بروسٹ کی ریسپی دھوں گی چکن کے پیسز کو اس طرح اچھے طرح دھو کے واش کر کے سرکا اور نمک لگا کے آپ نے اس کو اچھے طرح رکھ دینا ہے تقریبا 15 منٹ اس کے بعد اس کو فائی کر لینا ہے دیپ فائی نہیں کرنا شالو فائی کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کا فال تو پانی نکل جائے اور اس کو تھوڑی سی ریڈنس شکل میں آپ نے لے کر آنا ہے اور یہ سارا اس کا پانی بھی نکل جائے گا بعد میں اس کے بعد اس کے لئے ہم لوگ مسالہ تیار کریں گے جو اس کے اوپر لگانا ہے دہی میں خوشک میرچ جائفل جویتری اور جتنے بھی مسالے آپ کے پاس پڑے ہوں گے زیرہ پاورڈر کالے میرچ نمک آپ نے سارا کچھ اس میں ایڈ کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ آپ نے دو تین چمچ جال لینا ہے سرکے کے آپ لیمن جوز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح ہلا کے مکس کر لیں اور ہاں میں اس میں کلر ڈالنا بھول گئی جو فوڈ کلر ہے وہ ڈالنا بھول گئی وہ آپ اس کو میں ایڈ کر کے فوڈ کلر ایڈ کر کے تو اس کو اچھی طرح مکس کر کے لگا دیں تقریباً ڈیڑھ کے گھنٹہ اس کو لگا رہا نے دے اس کو اچھی طرح میرینیٹ کر لیں اور ان کی بوٹیوں کے کٹس جہاں پہ لگائے تھے ان کی اندر اچھی طرح لگا دیں تاکہ اندر تک مسالہ چلا جائے یہ ایسے لگانے کے بعد اس کو ہم نے پریشر کوکر میں بریق سی چھانڈی جو ہے وہ رکھ کے اس کے لیچے بٹر پیپر بچھا کے اس کے اندر ہم نے سارا پریشر کوکر کے اندر سارا ہم نے چکن رکھ لینا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ تقریباً فورٹی ایٹ منٹ ففٹی منٹ آپ نے اس کو سٹیم پہ ہلکا ہلکا ہونے دینا ہے تو یہ دیکھیں لاس اور فائنلوک یہ بہت ٹیسٹی بنا موسیقی موسیقی